جی اسلام علیکم مبالکم کنام جی بھائی کون بات کر رہے ہیں اکبر علی کشمور سے بات کر رہا ہوں جناب جناب بسم اللہ ماشاءاللہ حکم فرمائیے آپ کو بلال بھائی آپ کو میرے طرف سے اپنا رمضان شریف کا پروگرام مبارک ہو بہت شکریہ میرے کو یہ کرکست کرنی دیا میرے آپ کو نوکر کا پرابنہ میں دو آزار نو سے لے کر دیکھو اس ملک میں بہت سے لوگوں کو یہی مسائل ہیں لیکن میں آپ سے درخواست کروں کہ نوکری سے زیادہ اگر کاروبار کی طرف جاؤ تو یہ زیادہ مناسب ہوگا اس بات میں میں احتیاط سے بات کہہ رہا ہوں اللہ کرے کہ آپ کو نوکری جو آپ چاہتے ہیں ملے لیکن اگر دو چیزیں جو ہے وہ آپ پڑھنا شروع کرو تو بہت آسانی کرے گا اور کاروبار کی طرف ضرور دھیان کرنا ایک تو سورہ اخلاص پڑھنا ضرور یہ رسمیں بہت برکت کرے گا اور ایک یہیں تک بس یہ دونوں چیزیں اختیار کرو پڑنا مجھے اس بات کا شدید گمان ہے کہ تمہارا اگلا رمضان بہت بہتر آئے گا لیکن ان میں ایک بھی دن جو ہے تم نے ناغا نہیں کرنا یہ حدیث بھی بلکل درست ہے لیکن میں جو ججمنٹ ہوتی ہے وہ اس بات پر ہوتی ہے کہ جو شخصیت ہے جو personality ہے کیا وہ job oriented ہے یا نہیں ہے کیا وہ نوکری کر سکتا ہے کچھ لوگ ہو چاہتے ہیں تو ما تاہت نہیں ہو سکتے کچھ لوگ باس اچھے نہیں ہوتے کچھ ما تاہت اچھے نہیں ہوتے اس لئے کچھ لوگ ویسے اچھے نہیں ہوتے کچھ لوگ ویسے ہی اچھے نہیں ہوتے یہ بات آت کے درستا وہ باس ہوں یا ما تاہت دونوں صورتوں میں قبول نہیں ہوتے کاروبار ہی سکتے ہیں اس کی آواز میں ایسی کچھ اس میں آواز کی بات نہیں ہے میں بڑی جلدی سے اس بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں اس میں لیول آف ججمنٹ نہیں ہوتا کہ آپ جج کر رہے ہیں اگر مسنت پہ ہوں تو میں جج نہیں کروں گا مجھے یہ اختیار کرنا ہے کہ مجھے یہ سوچنا ہے کہ جو مجھے خیال آرہا ہے وہ کیا ہے اور جو میرا خیال نہیں ہے وہ کونسا ہے اگر میں دونوں کو جدا کر سکتا ہوں تو پھر میں اس کی آواز سے فیصلہ کر سکتا ہوں بھی اگر آپ اپنا کاروبار اختیار کرتے ہیں تو اس میں آپ اپنے طور پر منورنگ کر سکتے ہیں چیزیں بہتر کر سکتے ہیں اور اچھا اس میں جا سکتا ہے آپ تو خود ایک کاروباری فیملی سے آئی ہیں اور کاروبار بھی حکمت کا کاروبار ہے اس سے بڑا کوئی کاروبار ہو ہی نہیں سکتا صدر دوا خانہ رائے اچھا آپ کا ایکسپیرنس رمضان کا رمضان کا ایکسپیرنس کراچی میں گرمی میں بہت زیادہ مزا رہا ہے اچھا ایک سوال مجھے آپ سے کہہ رہے ہیں بریکنیوز کے وقت بار بار ایمپیسائز کیا جاتا ہے یہ کیوں ایسا لہجہ کیوں ہو گیا ہے ابراہیم کے گھر بیٹا ہوا ہے ایک باخبر ذرائع کے مطابق ابراہیم کی ہاں بیٹا ہو گیا ہے محلے والے کہہ رہے ہیں ابراہیم آپ کو ایک بڑی خبر سے آگاہ کرتے ہیں ابراہیم کی ہاں بیٹا ہوا اور پھر ایک بار اگر آپ پتہ دے کہ ابراہیم کے بیٹا ہو گیا ہے ابراہیم کی بیوی کو فون کر کے کہہ جاتا ہے کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے گھر بیٹا ہو گیا ہے ایکشلی ہم اس طرح بتاتے ہیں بار بار کہ لوگوں کو واقعی پتہ چلیں کہ کوئی ایکسائٹید کوئی ایکسائٹید یو نیوز ہے ایبراہیم میرا نام نہیں ہے ابراہیم کا گھر میرا گھر نہیں ہے ابراہیم کا پیٹا ہوا ہے ایکشلی آپ تھوڑا سا اس کو اگزاجرےٹ کر رہے ہیں لیکن ہم حکومتی جو چیزیں آپ کو ایسا لگتا ہم اگزاجرےٹ کر رہا ہوں نہیں نہیں ہم تمہیں ایسے لیکن ابراہیم کے گھر بیٹے کی جو خبر ہے اس کو اس طرح سے نہیں مزار کی بات ہے